ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان کے کروڑوں وام میں کشمیری بھائیوں کو بولانے کی کوئی مثال نہیں ہے کشمیریوں کا جو ان کا حق ہے وہ آپ انشاءاللہ ضرور ان کو دلوائیں گے لیکن ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا معاشی استحقام لے کے آنا ہوگا سیاسی استحقام لانا ہوگا شہدہ کا خون رنگ لائے گا کشمیر آزاد ہوگا آزادی تک کشمیریوں کی حمایت جاری رکھیں گے تمام جماعتوں کے متحد ہونے سے کشمیر پر آواز مزید مضبوط ہوگی بھارت پریشان ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کہا کشمیر کو آزادی دلانی ہے تو نیوکلئر کے ساتھ معاشی طاقت بننا ہوگا آئی ایم ایف ایک ایک دھیلے کی سبسیڈی چیک کر رہا ہے وقت آگیا ہے کہ ہم معاشی طاقت بنے 75 سال سے جاری سلسلے کو بریک لگانا ہوگی مل کر کشکول اور بھکاری پن کا سلسلہ توڑنا ہوگا کشمیر قوس کے لیے سیاسی قیادت مزفر آباد میں جمع علیہدہ سیاسی وابستگیوں کے باوجود کشمیر کا مقدمہ مل کر لڑنے کا آزم وزیراعظم آزاد کشمیر بولے بھارت کی موزوری بڑھتی جا رہی ہے بھارت باز نہیں آیا تو چنگاری بھڑک سکتی ہے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ اپنا کردار ادا کرے مظلوموں کی آواز میں آواز ملانے کا دن کشمیریوں سے اہد وفا کی تجدید کا دن پاکستانیوں کا کشمیریوں سے بھرپور اظہار ایک جہتی بھارت سے آزادی تک سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے آزم کا عیادہ کحالہ پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کشمیریوں کا ساتھ دینے کا آزم بھارتی مظالم کے خلاب دو منٹ کی خاموشی یوم یک جہتی کشمیر پاکستان کا عالمی برادری سے بھارتی مظالم کا نوٹس لینے کا مطالبہ صدر مملکت عریف علوی کا بھارتی قبضے کے خلاف قربانیاں دینے پر کشمیریوں کو خیراج راقیدت عالمی برادری پر بھارت کے محاسبے برزور ملاول بھٹو بولے بھارت مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خیلہ ورزیاں بند کریں پانچ اگست کے یک طرفہ اور غر قانونی اقدامات واپس لیں جمع کشمیر پر سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں پر عمل درامت کریں پانچ فروری کشمیر کے لیے تمام اختلافات بھلا کر ایک ہو جانے کا دن کراچی سے پشاور، کوئٹا سے لہور تک پاکستانیوں کی کشمیریوں سے بھرپور یک جہتی بھارت کے خلاف نارے بازی کشمیریوں پر مظالم بند کرنے اور حق خود ارادیت دینے کا مطالبہ سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائر پرویز مشرف انتقال کر گئے مرہوم طویل عرصے سے دبائی میں زیر علاج تھے پرویز مشرف کی میت پاکستان لانے کے لیے اہل خانہ کا کانسل خانے سے رجوع تیارہ کل صبح دبائی پہنچے گا پرویز مشرف انیس سو سنتالیس میں دلی میں پیدا ہوئے انیس سو چونسٹھ میں پاک آرمی میں کمیشن حاصل کیا انیس سو اٹھانوے میں آرمی چیف بنے پرویز مشرف کا سیاسی کریئر ہنگامہ قیز رہا بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے میں اقتدار سنبھالنے سے اٹھارہ اگست دوہزار آٹھ کو صدارت چھوڑنے تک زندگی میں کئی نشب و فراز آئے دوہزار آٹھ کے انتخابات میں بیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت بننے پر صدارت چھوڑنا پڑی دوہزار ساتھ میں چیف جیسٹس افتخار محمد شودری کی برطرفی پر وقلہ تحریک پر امرجنسی نافذ کی نواز حکومت نے پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل چھے کا مقدمہ قائم کیا مگر وہ دبائی چلے گئے عدالت نے غیر حاضری میں ہی سزا سنائی صدر مملکت عریف علوی اور وزیراعظم شہباز شریف کا پرویز مشرف کی وفات پر اظہار تازیت مرہوم کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے سبر جمیل کی دعا فوجی قیادت کا جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار افسوس چیئرمن جوائنٹ چیپس آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کا لواحکین سے اظہار حمدر دی نواز شریف چادری شجات حسین خالد مقبول صدیقی سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں کا پرویز مشرف کے انتقال پر اظہار افسوس ملتان میں مسلم لیگ نون کا تنظیمی کنمنشن مریم نواز پندال پہنچ گئیں رانہ سناؤلہ سمیت دیگر مرکزی قیادت ہمراہ کارکنوں کا جوش و خروش اروج پر کچھ دیر میں مریم نواز خطاب کریں گی پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت آئی ایم ایف کسان پیکیج بلوچستان زرائی ٹیو ویلز آزاد کشمیر کے لیے سبسیڈی پر امادہ برامت کن اندقان کو توانائی کی سبسیڈی ختم کرنے اور محصولات میں شارٹ فال پر اختلاف برقرار آئی ایم ایف کی ترقیاتی فنڈ اور اخراجات میں کٹوٹی کی تجویز توانائی شعبے پر تکنیکی مذاکرات کل سے ہوں گے نو ماہ تک معاہدہ تیپ آئے جانے کا امکان اسلام آباد کے ایف نائن پارک میں لڑکی سے مبینہ زیادتی ایک ملزم کا خاہ کا تیار سی سی ٹی وی فوٹیجز سے میچ کیا جا رہا ہے ملزم کا رنگ ساملا اور قد پانچ فوٹ دس انچ کے لگ بگ ہے عمر پینتیس سال کے قریب تھی